یہ جو پہلا موضوع ہے بہت اہب موضوع ہے درجال اور درجالی فتنہ درجال اکبر مسیح الدرجال اس کے زمن میں وہ مدامین جو کراچی میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تیزی سے ایمالاً ان پر سے بھی گدروں گا ورنہ یہ کہ وہ مضمون کا تسلسل تو قائم نہیں رہ سکے گا بیسویں صدی عیسویں میں بلکہ کہنا چاہیے کہ انیسویں صدی کے آخر حصے وہ ہندوستان جو پہلے تھا جس سے ساؤت ایشیا کہتے ہیں یا بر عظیم پاک و ہند کہتے ہیں اس میں دو فتنے بیت وقت اٹھے ہیں اور ان دونوں فتنوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حدیث نبوی سے مسلمانوں کو بالعموم بہت پیدا ہو گیا پہلا فتنہ قادیانیت کا جھوٹی نبوت اگرچہ نبوت کا دعوت تو غلام عمد قادیانی نے اس صدی کے آغاز میں کیا ہے انیس سو پانچ میں لیکن بہرحال اس کے دعوی اس سے پہلے بھی مہدی معود ہونے کا دعوی اور مسیح معود ہونے کا دعوی یہ سارے دعوی تو رفتہ رفتہ جو ہے جیسے جیسے نشہ چڑھتا گیا تھا دماغ کو ویسے ویسے جو ہے ان کے دعوی بٹھتے گئے چونکہ مہدی معود بھی اس نے کہا میں ہوں مسیح معود بھی میں ہوں لہذا مسلمانوں کے اندر ایک درد عمل پیدا ہو گیا کہ ان حدیثوں میں جن میں اس کا تذکرہ ہے ایک غلطکار شخص کو ان کی وجہ سے ان کے حوالے سے یہ دعوی کرنے کا موقع نہیں گیا تو ایک گویا کہ منفی نتیجہ برامت ہوا ان حدیثوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہی نہیں جن کے حوالے سے جن سے سند حاصل کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی مہدبیت کے یا اپنی مسیح معودیت کے وہ جو کاروبار جو ہے چمکاتے ہیں تو اس سے ایک عباہ ایک منفی سر لڑ دعبر کا گا ہوا ہے دوسرا فتنہ تھا فتنہ انکار سنت اور استخفاف حدیث اس فتنے کا بھی آغاز کرنے والے برعظیم پاک و حب سر سید احمد خان مرمون ان کی شخصیت اگرچہ اس کا سیاسی پہلو کہ وہ مسلمان آنے ہند کے محسن ہیں ان کے خیر خواہ ہیں بہی خواہ ہیں اس اعتبار سے میں بھی ان کا قائل ہو لیکن انہوں نے ایک مفسر قرآن ہونے کی حیثیت اور ایک متقلم اسلام ہونے کی جو حیثیت اختیار کی وہ نہایت گمراہ کند فرشتوں کا انکار جنات کا انکار موجودات کا انکار جس کو نیچریت پھر ہمارے ہاں علماء نے کہنا شروع کیا اس کی جڑ جو ہے در حقیقت ڈالنے والے داغ بیل ڈالنے والے سر سید احمد خان مرمون تھے اللہ علی معاف کر پھر ایک مولوی پنجاب میں اٹھڑا ہوا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا یہ کیبلپور کی طرف ایک گاؤں ہے وہی کہ پھر مولانا علیہ 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 چکڑالوی تھے جن کے یہ خلفاء میں سے ہیں مولانا محمد اکرم آوان صاحب اس وقت تو چکڑالا اس اعتبار سے وہ اہم قسمہ ہے وہاں کا یہ عبداللہ چکڑالوی تھا کہ جس نے فتنہ انکار سنت بڑے زور شور کے ساتھ شروع کیا کیونکہ عالم دین تھا تو دلائل اس کے پاس کچھ تھے جیسے کبھی اکبر کا دین الہی تصنیف کرنے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے اکبر بیچارے میں کہاں اتنی عقل تھی چرخ میں کب یہ سریکہ ہے ستمگاری کا یہ ستمگاری کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں تو وہ معشوق جو تھے وہ ابو الفضل اور فیضی تھے اور یہاں یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی علماء نے سب سے بڑا روز لے کیا بلکہ غلام عمد کالیانی کو غلام عمد بنانے والا شخص بھی ایک بہت بڑا عالم دین تھا مولوی حکیم نور الدین اسی طریقے سے پھر ایک اور سیوپی میں کھڑے ہو گئے ایک بہت بڑے عالم دین اتفاقا دونوں اہلِ حدیث تھے غرودین بھی اہلِ حدیث عبداللہ چگنال بھی بھی اہلِ حدیث اسلام جہراجپوری بھی اہلِ حدیث تھا بہران اسلام جہراجپوری صاحب نے بھی اس فتنے کو جہاں بہت ہوا دی علامہ مشرقی کی تحریروں سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوئی اور اس کے بعد اس کا نقطہ عروج غلام عمد پر ویس ان چیزوں کے اثرات ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہیں وہ کوئی حلقہ محبود نہیں ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیر اثر آیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنت کی اہمیت نماز روزے کی حد تک تو سب لوگ جو بھی والدین سکھا دیتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے روزے کے یہ قبائد ہیں وہ تو چلتی ہے سنت اس میں باقی اس سے آگے سنت کو قانون اسلامی کا مستقل سورس اور مبنہ اور مبع ماننا یہ در حقیقت ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی آفتہ تبقے میں اس کے خلاف ایک جذبہ موجود ہے خاص طور پر احادیث کی طرف جو ہے جس کو کہنا چاہیے بالعموم بھی توجہ کی کمی ہوئی اور اس میں خاص طور پر یہ پیشنگوئیاں والے معاملات یہ کیا مہدی معود کی بات ہوتی ہے یہ کیا یادوئی معجود کی بات ہوتی ہے یہ کیا دجال کے قصے ہیں یہ کانہ دجال جو ہے یہ کوئی ایسے ہی افثانے ہیں اس قسم کی چیزیں ان کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ استخفاف بلکہ توہین کی حد تک کھانا کے وہ روایات بڑی پختہ متفقن علیہ روایات کے اندر ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ ہے کہ ان پیشنگوئیوں کے بارے میں تو بالخصوص ایک عدم توجہی اور عدم التفاق کی کیفیت بہت شدت کے ساتھ پیدا ہوئی اس زمن میں پیشنگوئیوں کے معاملے میں ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا کسی حد تک صحیح بھی تھا کہ یہ جو پیشنگوئیوں ہیں مہدی آئیں گے تو معاملات درست ہوں گے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہوگی اب جب مہدی آئیں گے تب ہی ٹھیک ہوگا مسیح معمود آئیں گے تب ہی معاملات درست ہوں گے تب ہی اسلامی حکومت قائم ہوگی تب ہی خلافت علا من حاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا لہذا اب انتظار کرو ایک حالت منتظرہ کی کیفیت جس میں کہ خود عمل کرنے اور جدو جہد کرنے کا مادہ پھر کمزور پڑتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح بات تھی کہ جو لوگوں کی طرف سے آئی اور اسی کو میں حوالہ آپ کو دے دوں کہ انہی دو چیزوں کا تور کر کے ہمارے اس کانٹیمپریوری ورلڈ میں اس ہمعصر تاریخ میں دو شخصیتیں زیادہ نمائی ہوئی ایک شخصیت ایک تحریک آیت اللہ خمینی نے ایران کے اہل تشیع کو آمادہ کیا کہ مسیح کے انتظار مہدی کے انتظار میں مت بیچے رہو کہ امام غائب جو ہیں وہ جب حاضر ہوں گے جب ظاہر ہوں گے تب ہی ہم کچھ کریں گے بلکہ جب وہ آئیں گے آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے ہمیں اپنا فرد اب بھی تو ادا کرنا چاہیے ان کے لئے راستہ صافی کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے جدو جہد کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کا راستہ صاف ہو جیسے حضرت یحییٰ کے الفاظ آتے ہیں بڑے تیارے کہ میں تو آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذرا بشارہ تھا کہ میری جو یہ نبوت ہے یہ در حقیقت تمہید ہے بے ستے عیسوی کی علیہ حمد صلی اللہ علیہ السلام تو یہ کام بہت بڑا ہے جو آیت اللہ خمینی نے کیا ہے ورنہ ایران کے اہل تشیع جو ہیں جب حاضر ہو جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے پھر کچھ کریں گے اسی طریقے سے یہود میں بھی وہ اپنے مسیحہ کے منتنر بیٹھے ہوئے تھے کہ مسیح آئے گا تو ہماری ایک عظیم مملکت قائل کرے گا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے زائنس مومنٹ نے جو بات اس کے برقس پیش کی وہ یہ کہ بھائی کچھ کرو تو صحیح کچھ مہمیند تو ہمیں بھی کرنی چاہیے مسیحہ جب آئے گا آ جائے گا وہ اپنے حصے کا کام کرے گا ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے لہذا انہوں نے اٹھارہ سو ستانوے میں ایلڈرز آف دی دعائم میں جمع ہو کر ایک نقشہ بنایا اور اس نقشے کے نتیجے میں پہ بپہ اتنی عظیب کامیابیاں حاصل ہوئیں انیس سترہ میں بالفور ڈیکنریشن ہو گیا یہودیوں کو حق دے دیا گیا بہنالاقمانی سطح پر کہ وہ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں جا کر مسلمانوں سے جائدادیں خرید سکتے ہیں زمینیں خرید سکتے ہیں مکام خرید سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فریعہ ہوا کہ انیس سو اٹھالیس میں چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل ایک ریاست کی حیث سے خائم ہو گیا انیس سو سرسر میں انہوں نے چھ روزہ جنگ کے اندر ایک عظیم شکست دی شام کو بھی مصر کو بھی اردن کو بھی اور یہ کہ اپنی سرحدیں بہت بڑھا لی تو یہ ان کا ایک سارا معاملہ ظاہر اس کا ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ منتظر مت بچھ رہا میں اسی کے ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیشنگوئیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہتا ہے اور پیشنگوئی اگر ایسی ہی کوئی حلقی شہ ہوتی تو میں مثال دے رہا ہوں قرآن مجید میں سورہ روم کی پہلی تین آیات کے اندر پیشنگوئی آئی قلیف لامین غلبت الروم فی ادنالعرض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی برسنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم اذین یفرق المؤمنون صدق اللہ العصیب اب اس کا ایک تاریخی پشمندر ہے بہت عرصے سے دو سپر پاور دنیا کی تھی ایران اور روم سلطنتِ کسنا؟ سلطنتِ روما سلطنتِ قیسر تاریخ جھولہ جھول گئی تھی کبھی رومی آگے بڑھتے تھے ایرانیوں کو پیشے ذکیل دیتے تھے کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے شام اور ایشیا کوچک پر قبضہ کر کے اور رومیوں کو یورپ میں ذکیل دیتے تھے یہ ہوتا رہا ہے اتفاق یہ ہوا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا چھے سو دس عیسوی میں ادھر یہ کہ کسنا نے شکست پر شکست دیری شروع کی رومیوں کو یہاں تک کہ چھے سو چودہ میں حضور کی بیرست کے تقریباً پانچ میں برس ایک بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں نے مجوسیوں نے رومیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ان کا جو سب سے بڑا کریسہ تھا اس کو ختم کیا برباد کیا جو ان کے پاس ان کے خیال میں رکھی ہوئی تھی وہ اصل صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حضرت مسید ان کے عقیدے کے مطابق مسئلوب ہوئے تھے وہ لے گئے وہاں سے ان کے مقدس ترین شہ تھی بدترین شکست ہوئی ہے ہرتل کیسر روم کو اس وقت اس کے نتیجے میں مکہ میں اس وقت کشمکہ جاری تھی مشرقین کی اور مسلمانوں کی اہل ایمان کی لہذا چونکہ ایک قرب اور مناسبت تھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ دونی عیسائی تھے حضرت مسیح کا ذکر قرآن میں ہے لہذا مشرقین مکہ کو چونکہ مناسبت تھی آتش پرستوں کے ساتھ وہ بھی مشرق بتوں کو پوجنے والے اور وہ آٹھ کو پوجنے والے بڑی خوشیاں بنائیں انہوں نے بڑی بغلے بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے جو ہم مشرب ہیں جو آتش پرست ہیں انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو تمہارے ہم مشربوں کو نے تم اہل کتاب کہتے ہو ایسی عمرت ناکشی کس کی اسی وقت ہوئی تھی حضرت حبشا اور ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی اس لیے زیادہ انہیں اس کا غیض و غضب بھی تھا تو انہوں نے اس کا خوب جو ہے وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ایشو بنایا ان حالات میں آئے اس حالات میں یہ آئیات نازل ہوئیں مسلمانوں کے دل بجھ گئے سیدھی بات ہے اثرات ہوتے ہیں حالات بنلتے ہوئے حالات کے مجھدہ کچھ اثر تو پڑتے ہیں لہذا یہ آئیات نازلوں حلیف لامیم غلبت الروم فی ادنالارض ادنالارض کہتے ہیں قریب ترین سرزمین جزیرہ نمائے عرب کی قریب ترین علاقہ کونسا ہے شام عرب اراق عرب دونوں یہ عرب ہی کے حصے ہیں یہ گویا کہ شمال کا تاج ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے سر پر تاج رکھا ہوا اراق اور شام کا فی ادنالارض ہونے باتے روم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنالارض یہ تو واقعہ ہو گیا وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ لیکن عن قریب ہی وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آجائے اب یہ ایک پیشنگ ہوئی ہے اور بڑے ہی اسے مجھئے اعتماد کے ساتھ فی بزع سنین یہ ہوگا لگ بگ دس سالوں میں دس سال سے کم میں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وہ عملہ تو پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا اللہ کے اختیار میں تھا باہر میں بھی اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے لیکن بہرحال جو مشیعت ایزدی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ اس وقت ان کو شکست ہوئی ہے لیکن یہ کہ ایک دوہری دوسری خوشخبری ہے ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ رومی دوبارہ غالب آجائیں گے وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن اہلِ ایمان کو بھی بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی اس پیشنگوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکل صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلق سے شرط کر لی تین سال کے اندر اندر رومی جو ہے غالب آجائیں گے دس اونٹوں کی شرط ہو گئی اگر تین سال میں غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکل دس اونٹ دیں گے امیہ ابن خلق کو اگر غالب آگا ہے تو امیہ شرط ہار دیا وہ دس اونٹ دے گا حضرت کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا اس وقت تک شرط لگانا اور نہ جوا بغیرہ ہی ساری چینے حرام نہیں ہوئی تھی حضرت نے فرمایا دیکھو قرآن میں لفظ بزہ آیا ہے اور بزہ کا اطلاع قربی زبان میں دس تک پر ہوتا ہے لہذا تم اپنی شرط جو ہے وہ تین سال کی بجائے اس کی مدت کر دو نو سال اور یہ کہ اونٹوں کی مقدار بڑھا دو سو اونٹ کر دو لہذا وہ شرط اسی شکل میں تبدیل ہو گئی لیکن ہوا کیا اس دس سال کے بعد انیس سو چھے سو چوبیس میں ادھر ہرتل نے شکست فاش دی وہ پیترہ بدل کر آیا ہے کیسپین سی کے ساتھ ادھر سے آیا شمال سے آ کر اس نے گویا کہ ایرانیوں کے پشت میں چھوڑا گھوپا اور ان کا سب سے بڑا آتش کا دعج تھا جیسے ان کا یہ حبیت المقدس انہوں نے تاراج کیا تھا سب سے بڑے آتش کا دیکھ اس نے بھی ایران کیا اور پھر اس نے فتح حاصل کی اور بالآخر جو ہے وہ صورت حال بلکل بدل گئی اور آپ دیکھئے عجیب بات یہی وہ دن تھے جبکہ غزوہ بدل ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئے دو پیشن گویا پوری ہو گئی اہلِ ایمان کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں ایک طرح روبیوں کی فتح سے خوشی ہوئیں اس لیے کہ بہرحال آتش پرس مجوسی تھے ان کے اوپر بہرحال اہلِ کتاب میں ایک طبقہ ہے کہ جو غالب آ گیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے یوم الفرقان کا مشرقی نے بکا پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئے اب یہ ہے پیشن گوئی اس کا نتیجہ صحابہ اکرام نے یہ دنہیں نکالا تھا کہ اب کیونکہ اللہ نے کہہ دیا غلبہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے لی ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے ہیں اگر کوئی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتا تو یہ اس کی ہمارکت ہے اس کی دنہتی چاہیے یہ میرے نزدیک جو ہے یہ جہل مرکب ہے اگر پیشن گوئی اتنی غلط چیز ہوتی تو قرآن میں یہ عظیم پیشن گوئی کیوں کی ہوتی تو معلوم ہوا کہ یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے لیکن یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالیں اصل تو یہ کہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبریں انبیاء دیتے رہے ہیں اس حوالے سے وہ پیشن گوئیاں ہیں اور پرنسان غلط کرے ان کو سمجھے اس کے حوالے سے وہ ثرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و ڈجف ہم اپنے ان آنکھوں کے لیے قرآنِ مجید سے حدیث سے انبیاء کی پیشن گوئیوں سے انبیاءِ ثابتین کی پیشن گوئیوں سے محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم آنے والے حالات کے بارے میں قائم کریں گے دور دور تک دیکھیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے ہیں جدو جہد جو ہے وہ کرنا بند کرنے ہیں ہمیں تو آج جو ہم کر سکتے وہ کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے پھر یہ کہ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کب ہوگا یہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء ہی جو اس کی میں نے آیات آج تلاوت کی ہیں اجتدا میں اسی میں وہ آیات بھی ہیں دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں جانتا میں یہ بھی نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور محلت تمہیں مل جائے اللہ تعالیٰ اور تمہاری رسی دراز کر دے ایک اور لیز آف ایگزسنس تمہیں مل جائے میں نہیں جانتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی جیسے کہ فانسی والی رسی کھیج دی جاتی ہے تمہاری رسی کھیج لے اور تمہارے لئے عذاب آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا اللہ تمہاری رسی دراز کر دے ابھی ایک فریش لیز آف ایگزسنس تمہیں دے دے میں نہیں جانتا تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یقینی بات نہیں ہے لیکن ان حالات کا جن کی صحیح احادیث پر جن کا تذکرہ موجود ہو ان سے آدمِ التفاق بے اتنائی برتنا میرے نزدیک تو ایک طرح سے حدیثِ رسول کی توہین ہے اور حدیثِ رسیل کی توہین در حقیقت خود محمد الرسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ فتح ہو گئی اور شکست جو وہ شرط جو تھی تو امیہ ابن خلق نے پھر سو اونٹ دیئے امیہ ابن خلق سایا کوئی اور نام تھا اس نے سو اونٹ دیئے حضرتِ عبو بکر نے ناکر حضور کی خدمت میں پیش کیے حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہارے لئے اب جائز نہیں ہیں اس لیے کہ اب وہ جو سورہ بکرہ کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جو خبر اور محصر کے بارے میں ہیں لیکن لے لو ہر بھی کافر سے تو لے لو وہ سو اونٹ لیکن یہ کہ اس کو اب صدقہ کر دو بارہ آت اس تمہید کے بعد اب آئیے جو خبریں دی گئی ہیں ہمیں قرآنِ مجید میں اور احادیثِ نبیہ میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ سب سے زیادہ تقرار کے ساتھ سب سے زیادہ اینفیسز کے ساتھ جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ کیا ہے قیامِ قیامت وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمی جس نے ساری ہلا دی وہ تو سب قیامت کا ذکر تھا نا ابتدائی آیات میں توحید کا بھی بہت کم ذکر ہے رسالت کا بھی بہت کم ذکر ہے سارا زور آخرت القارع ملقارع وما ادراک ملقارع یوم يكون الناسو کا القراش المفصوص وتكون الجبالو کا العلم المنفوش الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق اس سارا زور کس پر ازا تلزلت اللرد زلزانہا واخرجت اللرد اسقانہا وقال الانسان بانہا اس سارا زور کیوں باتوں پر ہے قیامت قیامت آئیت اس لئے آیا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَيْ عَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ یہاں درہا ایک پوائنٹ جو ہے بہت اہل تھا جو رہ گیا ہے تمہید میں دیکھئے انبیاء کا معاملہ کیا ہے انبیاء نے پیشنگوئیاں کی ہیں اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نبی کا نفس دکلا کہاں سے ہے زیادہ رائے یہ ہے نبا نبا کے معنی خبر نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیر کی خبر دینے والا ہے چیزی سے بات نباؤن عظیم اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ نبی نبا خبر دینے ایک رائے یہ بھی ہے لیکن بہت ضعیف ہے کہ نبون سے ہے نبون نبوتن کہتے بلندی کو تو گویا کہ نبی اس عالی مقام پر ہوتا ہے بلند مقام پر ہوتا ہے اور اس میں بڑی گہری مماشرت تھے کہ حضور نے جب پہلا اپنا پبلک جلسہ کیا ہے یوں سمجھئے پہلا ستاب عام تو آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر اور آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیشے دشمن ہے تم پر حملہ کیا چاہتا تو مانو گے کہاں ضرور مانیں گے اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ اصادق الامین ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اور اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ اوپر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں ہم تو ادھر ہیں ہمیں پہاڑ کے دیشے کیا نظر نہیں آ رہا بین ہی سمجھئے کہ نبی اس مقام پر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیت وقت دیکھ رہا ہے ہماری نگاہ دنیا کے سامنے یہی تو فرق ہے تو نبی تو خبر دینے والا ہے غیب غیب وہ بھی تھا کہ جو اس وقت جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا اور غیب وہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی تو غیب ہی ہے مستقبل کو تو غیب کے پردے میں ہوتا ہے کیا حالات آنے والے وہ بھی غیب ہیں اس وقت بھی ملائکہ بھی موجود تھے لیکن عالم غیب میں تھے جننات بھی تھے وہ بھی امی نظر نہیں آتے تھے اللہ تعالی جو اصل ہستی ہے جس پر سارے عباد اور یقین کا دار و مدار ہے ایمان کا اور اسلام کا وہ بھی غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے بہرحال ایک پردہ ہے غیب جو ہے وہ ہمارے رجز کے درمیان تو ہے تو نبی تو در حقیقت اس کے لس کا اشتقاق ہی جو ہے نبا سے ہو یا نبون سے ہو ان دونوں کا مفہومی یہ ہے کہ در حقیقت وہ خبریں دینے والے اب اس کے بعد آئیے تمہیدن کہ سب سے بڑی خبر جو دی ہے وہ تو ہے عم ما يتسالون عن النبائل عظیم اگرچہ اب تو سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی کچھ عرصے تک پہلے تک جب تک کہ نیوٹونین ایرہ چل رہا تھا فیزکس میں خیال یہ تھا کہ یہ ایور لاسٹنگ ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونا میٹر ایز انڈسپیکٹیبل میٹر ڈسٹرائی ہوئی نہیں سکتا ختم کیا ہی نہیں جا سکتا تو کیسے ختم ہو جائے گی یہ میٹر ہی ہے نا آج وہ معاملہ ختم ہو چکا نیوٹونین ایرہ آف فیزکس فینشڈ اب جو ہے آئنسٹائن کا ایرہ ہے میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرژی انرژی کین بی کنورٹیڈ انٹو میٹر اب یہ جو ایک دوالیزم تھا کہ میٹر اور شئے انرژی اور شئے ختم سنویت ختم توحید ہو گئی ہے ایک ہی شئے اور آج جو فیوریز آف دی کرییشن آف یونیورس ہیں کہ ایک سپائرل کے معنی جو ہے یہ پھیل کی جا رہی ہے کائنات ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الٹے رخ پر چلے گی اور جیسے ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر ہو کر ایک نقطے پر ختم ہو جائے لیکن یہ آج کی سائنس کے آدھا ترین سرکل میں تو یہ بات ہے بہت سے ہمارے لوگ اب بھی اصل میں وہی نیوٹونین ایرہ جو ہے اسی کے فضاء میں سانس لے رہے ہیں لہذا عام طور پر خیال یہ ہے کہ کیا ہے خیامت کی خبر قیامت 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 دنیا چلتی رہے گی سنتے آ رہے ہیں لیکن جان لیجئے کہ سب سے ختمی سب سے یقینی جتنی ایک انسان کے لیے سب سے یقینی شہ ایک ہے وہ موت ہے موت آ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے عظیم سب سے قطعی شدری حقیقت قیامت ہے لیکن ذرا نوٹ کرنیجے اس قیامت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہ غلط العام ہے جسے قیامت ہم کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں تین ادوار کا نام ہے تین مرتبہ سور میں پھوکا جائے گا نفق اولا نفق فضع پوری کائنات میں ہلسر میں جائے گی زلزلت الساہ جس کو کہا گیا اس کے لیے لفظ ساہ پہلا سور جب پھوکا جائے گا اسے قیامت نہیں کہتے الساہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم منا زلزلت الساہ تشیع عظیم یوم ترونہا تظہر کل مرضع تنمہ ارضا تظہر کل ذات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بے سکارا ولیکن اعذاب اللہ شریع الساہ یا القارع ملقارع یہ سب الساہ و الساہ تو ادھا و امر بڑی بڑی کڑوی شئے ہے بڑا زلدلہ آنے والا ہے یہ جو پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے چل رہے ہوں گے یہ سارے کہتیات ساہ کی ہے قیامت کی نہیں پہلا نفخہ نفخہ اولا نفخہ فضع اسع کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا ہم نہیں جانتے اس کو کہتے ہیں نفخہ ساہ سب بے ہوش بے جان ہو کر گر جائیں گے وَلُوْفِسَ فِي السُّورِ فَسَوَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْوَقْتِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ یہ جو ساہ ہے یہ صرف انسانوں پر انسانوں پر جنوں پر کل کائنات پر فرشتوں پر سوائے ان چل فرشتوں کو جنہیں اللہ مسکسنا کر دے اس لیے کہ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَلُوْفِقَ فِي السُّورِ فَسَوَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر نفقہ سالسہ ہوگا وہ ہے نفقہ قیامہ ثُمَّنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر وہ تیسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے من الاجگاہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان مقرر حشر کا ادھر دوڑ رہے ہوں گے یہ ہے قیامہ ہم قیامت عام طور پر سعاد کو کہہ دیتے ہیں تو اَسَّاح یہ نفقہ اولہ ہے پھر نفقہ ثانیہ نفقہ سانکھ ہے پھر نفقہ سالسہ ہے جس میں فَإِذَاهُمْ قِیَامَ يَنظُرُونَ یہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت قریب ہے بہت قریب ہے بہت قریب اور اس کے قرب کے لیے سب سے نمائی بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا تھی وَعِسْتُ عَنَا وَسَّاعَتُ قَحَاتَيْنَ حضرتِ عَنَسِ مَرْوِحَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوائیت مُتَّفَقُ عَلَيْهِ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم جوڑوں بُعِسْتُو عَنَا وَسَّاعَتْ قَحَاتَيْنَ اس طرح جڑا ہوا ہوں میں اور قیامت یعنی میرے اور قیامت میں درمیان فصل نہیں ہے دونوں مولیوں کو آپ نے جوڑ کر کہا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تم آخری امت ہو اَنَا آخر المرسلین وَانْتُم آخر الْأُمَمْ یہ بھی اس کا مفہوم ہے ایک وہ جو زمانے کے اعتبار سے قرب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے ہزار مرسلہ ہے وَإِنَّا يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَةَ عَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا قَرُدُونَ دیر دن کی بات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیر دن کی بات یہ ایک اور حدیث ہے ایک میں اس بوضوع پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا اپنا آج کا موضوع رہ جائے گا پھر کبھی سے اس پر مفتبو ہوگی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ایک اور حدیث ہے ترمزی میں بُعِسْتُ فِي نَفْسِ سَاعَتِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ حَاذِهِ حَاذِهِ آپ نے فرمایا ان دونوں علیوں میں سے جتنی یہ آگے نکلی ہوئی ہے اس رنگلی سے پس اتنا ہی میں پہلے آگیا ہوں ورنہ میں تو در حقیقت قیامت ہی نے مر پیدا کیا گیا ہوں قیامت اتنی قریب ہے اتنی یقین ہے اتنی شدنی ہے اتنی پاس آ چکی ہے کہ کوئی اب فصل نہیں ہے اب کوئی وقفہ نہیں ہے بلکہ کہہ سکتا ہوں میں کہ بُعِسْتُو کہ میں تو انہمہ بُعِسْتُو فِي نَفْسِ سَاعَ صرف یہ ہے کہ جیسے یہ اونگلی آگے کو نکلی ہوئی ہے اس سے بس اتنا کچھ میں نے سببت کی ہے ان کے حوالے سے ذرا اب ان آیات مبارکہ کو جو میں نے آج تلاوت کی تھی سورہ امبیاء کی ان پر تھوڑی سکر ادھر ڈال لیجئے اتقرب لِلنَّاسِبْ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ لوگوں کے لئے ان کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت میں عیراز کی اتار ہے پہلو تھی کی اتار ہے قیامت کی بات میں سننے کو تیار ہے مَا يَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَسٍ اِلَّاسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت کوئی یاد دہانی ان کے رب کے پاس سے نئی سے نئی یاد دہانی آ رہی ہے آیات پر آیات اتر رہی ہے سورتوں کے بعد سورت نادل ہوئی چلی جا رہی ہے ان کا حال یہ ہے مَا يَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِ مُحْدَسٍ اِلَّاسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وہ سنتے تو ہیں بظاہر کان لگا کر لیکن اصل میں استہزا کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے تمسکر کرتے ہوئے توجہ نہیں ہے they are not taking it seriously لَا هِيَتَنْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل جو ہے لَا هُوْ وَلَابُ کے اندر پڑے ہوئے عیش و عشرت کے اندر منہمک ہیں وَا سَبُونَ نَجْوَا اب دیکھیں ایک نقشہ کھیچا گیا ہے اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ چار دوست ہیں آٹھ دوست ہیں بیٹھے ہوئے گب بادی ہو رہی ہے ان میں سے کوئی ایک دو جو ہیں انہوں نے کوئی نئی آیات قرآن کی سنی ہیں کچھ متاثر ہو گئے بھئی یہ بات تو قابل غور ہے جو محمد نے اب سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپس میں کیا کہتے تھے وَا سَبُونَ نَجْوَا اپنی تنہائیوں میں اپنی علیدہ میٹنز میں وہ کیا کہتے ہیں اللَّذِينَ ظَلَمُوا یہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے کیوں اس کی دیوئی خبروں کو مانتے ہو کیا اسے حق پہت کیا ہے کہ وہ غیر کی خبریں سنائے تو کونسا دریہ اس کے پاس ہے اب دیکھیں اس میں پوری ذہنیت موجود ہے منکرینِ حدیث والی پوری ذہنیت اس جملے میں موجود ہے یہ محمد بس جیسے بشر ہوتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے لفظ استعمال کیا جیسے چھتھی رسان کا کام یہ ہے کہ چھتھی لا کے آپ کو دے دیں بس قرآن لا کے دے دیں محمد کا کام تھا اللہ اللہ خید صلی اللہ باقی ہم جانے اور قرآن جانے ہم سمجھیں گے ہم غور کریں گے قرآن پہنچا دینے کا ذمہ تھا اس کے سوا تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کے سوا ان کی کوئی اہمیت نہیں ان کے سوا ان کا کوئی مرتبہ نہیں کوئی مقام نہیں ہاں اپنے زمانے میں وہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے جو مرکز بلت ہوگا یہ اسطلاح ہے جو وضع کی تھی غلام عمد پرویز نے جو مرکز بلت ہوگا جو حکومت بنے گی وہ جو چاہے گی قرآن کو انٹرپریٹ کرے گی جو نئے سے نئے محوم چاہے گی نکالے گی اس کو نافذ کریں گی محمد الرسول اللہ کی تشریحات توضیحات آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے وہ کوئی مستقل نہیں ہے دائمی نہیں یہ ہے اصل میں وہ ذہنیت تو کیا ہو گیا تمہیں تمہاری مت ماری گئی ہے ایک جادو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں تم جادو کے پھندے میں پھس رہے ہو جیسے جادو کے جنترمنطر میں بھی کوئی تاثیر ہو جاتی ہے ایسے ہی محمد جو تمہیں یہ آیات سناتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجھ پر اللہ کی طرف سے نادر ہوا اس کی تاثیر ہو جاتی ہے وقتی طور پر جیسے نظر بندی ہو جاتی ہے ایسے ہی تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑا سا اثر اس کلام کا ہو جاتا ہے اپا تاثیر نہ سہرہ بانتوں تو سروں اگرنا نوڑ کیجئے سورہ ببارکہ کی ایک عجیب شان ہے آخری رکو میں پھر یہی لگزاتا اقترابہ جو پہلی شروع کیا اقترابہ لنا سے حسابوہم اور اس کی شرام کرتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بوئیس تو آنا وساعت وہات میں تو خود قیامت ہی میں گویا کے بھیجا گیا ہوں اتنا قریب ہے وہ قیامت کا معاملہ بہرحال اس کے بارے میں آخری میں فرمایا حَتَّى اِذَا فُطْحَتْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر وہ چائی پر سے فسلتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ قرب قیامت کا کوئی نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا اس کی کوئی شرح حدیث میں ملنی چاہیے کی نہیں کیا یہ فریضہ محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَزْدَلَّا اِلَيْكَا ذِكْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا اِلَيْهِمْ اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن ناظری کیا یا ذکر ناظری کیا تاکہ جو کس لوگوں کے لئے ہم نے اتارایا آپ اسے اسے واضح کریں ان کے لئے قرآن مجید میں دو جگہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے سورہ کعف میں ہے اِنَّا یاجوج و ماجوج مفیدون فی الارض یا یہ کہ سورہ انبیاء کے اندر ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجوج و ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقْ اس وقت قریب آ جائے گا وہ حق سچا وعدہ قیامت کا وہ وعدہ قریب آن لگے گا معلوم ہوتا ہے کہ این قریب قیامت یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہونے والا ہے فَإِذَا فِيَا شَاخِصَتُ النَّبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُ اس وقت کاشروں کی نگاہیں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی تنگی کی تنگی رہ جائیں گی جیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے آنکھیں پترا جاتی کسی ایک جگہ جمی رہ جاتی ادھر سے ادھر آنکھ حرکت نہیں کرتی مبہوت ہو کر انسان جو ہے کسی جگہ ٹک ٹکی بند جاتی ہے اس کی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُ النَّبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُ اس وقت وہ کہیں گے آج مذاق اڑا رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں حدیثوں کا استخفاف کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا ہے کہاں یہ مہدی مہدی کیا یہ ججال وجال کے قصے چھوڑو دفع کرو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی طرف توجہ کرنا اور میں آپ سے عرض کر دوں گرانہ مانے جدید پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ میں نے تو خود بہت سے علماء کے ساتھ مفتگو کی ہے کہ جو اس انداز میں بات پہ یہ زہر کہاں تک سراج کر چکا اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے بعض علماء کے مفتگو ان چیزوں کو لا یعباب ہی کوئی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں پھر یہ کہ کیا کہ وہ توجہ کرتے ہیں کہ پورے پوری ابواب کتاب الفتن کتاب الملاحم کتاب اشراف الساہ حدیث کے اندر پورے پورے ابواب دجال اور اس کی صفات اور اس کے حالات پورا باب ابن سیاد کا پورا جو قصہ ہے تمیم داری کی لمبی طویل حدیث یہ ساری باتیں کہے کے لئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ سبح ماز اللہ بیکار کی باتیں کرتے تھے کیا حضور کے پاس کوئی وقت بہت ہی فاضل تھا بیکار کی باتوں میں ضائع کردے کے لئے ماز اللہ سبح ماز اللہ محدثین پر آکھ کر کیا اعتماد ہوا انہوں نے کہا ہے کوئی چیزیں جو ہے ایسے ہی اگر ٹھیک رہے تھے اور کنکرے تھے تو کیوں انہوں نے جمع کر کر کے ان حدیث کی کتابوں میں جمع کر دی بہرحال تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بیسویں صدی کے ہمارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اب آپ سمجھئے کہ قیامت کا ذکر جو ہے قرآن بجید کی سمجھئے کہ اہم ترین خبروں میں سے ہیں اس سے قبل کیا ہونہ ہے یہ درہ درجہ وار پہلے سمجھ دیجئے تمہیدن میں یہ عرض کر دوں کہ میں کئی اجتماعات میں جلسوں میں وہ حدیثیں بیان کر چکا ہوں کہ جن میں حضور کے دور سے آگے مستقبی کی طرف عدوار بیان کیے گئے حضرت نومان بن بشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلا دور نبوت دوسرا دور خلافت علامن حاج بن نبوہ یعنی خلافت راشدہ تیسرا دور مسلمانوں کی ملوکیت ملکن عاظن چوتھا دور غیروں کی غلامی ملکن جبری پانچمہ دور پھر خلافت راشدہ من حاج بن نبوہ یہ اس حدیث میں بتائیں کی نہیں بتائیں اور یہ کتنی مرتبہ یہاں بھی بیان ہو چکے ہیں حدیثیں آج میں ذرا ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں اس ساہ ساہ کے بعد میں نے تین ادوار گناہ دیئے ساہ نفقہ اولہ نفقہ ثانیہ نفقہ ثالثہ قیامہ لیکن اس سے پہلے کیا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اشاری بات نہ ہو اور بہ چونک اٹھیں قیامت سے پہلے ایک دور اس دنیا پر ایسا آئے گا اسلام اور ایمان کا بلکل خاکمہ ہو جائے گا کفری کفر شرک ہی شرک سے پوری دنیا بن گیا حالانکہ آج تک یہ وہ جملے بیان کیا اس سے شاید آپ کو یہ مغالقہ ہو گیا ہو کہ آخری دور تو خلافت اللہ بن حاجن نبوعہ کا ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا غزبہ ہوگا ہوگا لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا ہے اس کو ان حدیثوں سے سمجھئے ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت جانت ابن مالک سے حضور نے فرمایا لا تقوم ساتو حتی لا یقانو فی الارض اللہ اللہ اور ایک روایت میں سے لا تقوم ساتو علی آہدی یقول اللہ اللہ اس دنیا میں جب تک ایک انسان بھی اللہ کا نام لے اللہ اللہ کہنے والا ہے تھیامت نہیں ہا سکتا دوسری حدیث مسلم کی روایت ہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لا تقوم ساتو اللہ علیہ شراری خلق ساہ کھڑی نہیں ہوگی اب دیکھئے ان دونوں حدیثوں میں ساہ کا لفظ آیا قیامت کا نہیں آیا ہے اس کی اداعت میں کٹ چکا ہوں نفقہ اولہ کے بعد ساتھ ہے نفقہ ثانیہ کے بعد پھر وہ بے ہوشی ہے اور نفقہ ثالثہ کے بعد قیامت ہے فَإِذَاهُمْ قِیَامُنْ ضُرُود لیکن اس سے پہلے ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا میں ایمان اسلام کا نیکی کا خیر کا بھلائی کا کوئی ذرہ نہیں رہے گا کفری کو اور شرک شرک کو اس سے پہلے دور آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا ان حدیثوں میں میں آج نہیں جا رہا اس لیے کہ ان عمال ابن بشیر کی حدیث بارہا سنا چکا ہوں حضرت سوبان کی روایت بارہا بیان کر چکا ہوں ان حدیث پر مستمیر ہم نے کتاب سے تقسیم کیے ہیں پھیلائے ہیں عام کیے ہیں کلنڈر بنائے سب کچھ کیا حضرت سوبان کی روایت مسلم شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین دکھا دی سکیڑ کر لکیڑ کر یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیئے گا حضرت مقداد ابن الرسوت کی روایت تو اس سے پہلے یہ دور آئے گا ان تین روایتوں کا میں نے صرف حوالہ دیا تذکرہ دی کر رہا اب ان دونوں کو جھوڑنے والی روایت سن لیجئے یہ امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لا يَذْحَبُ الْلَيْرِ وَالْنَهَارِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّاقَ وَالْعُزَّ یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا یعنی یہ وہی کائنات ساٹھ جب درہم برہم ہو جائے گا جب سورہ مغرب سے نکلے گا اور چاند جو ہے سورج میں جا کر دھنس جائے گا تو یہ تو ایک جو ہے پورا نظام جو ہے وہ گویا کہ اس کے اندر جو ہے خلل واقع ہو جائے گا حضور نے فرمایا لا يَذْحَبُ الْلَيْرِ وَالْنَهَارِ یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا حَتَّى يَوْمَدَ اللَّاقَ وَالْرُزَّةِ یہاں تک کہ لا تَرُزَّةِ کے پرستش کی جانے لگے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حیرت حیران ہو کر تو قل تو میں نے ایک سوال کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ كُنتُ لَعَذُنُّ فِيْنَا عَنْزَلَ اللَّهِ احلاقِ رسول جب یہ آیت اتنی تھی تو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تا قیامِ قیامت یہی شکل دہے گی دین کا غلبہ ہی رہے گا نظامِ خلافت ہی جو ہے وہی ضعفشہ رہے گا کورے کورے ارزی پر اَنَّ ذَلَكَ تَعْمًا میں نے تو یہ سمجھا تھا حضور نے فرمایا نہیں قال اِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلَكَ مَاشَاءَ اللَّهِ یہ تو ہوگا اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا خلافت اللہ من حاج النبوہ کورے روح ارزی پر قائم ہوگی اِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلَكَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَفَسُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَتًا پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی فشکوار ہوا چلائے گا بہت سے سنیے فَتُوَفَّا قُلَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْطَالُ حَبَّتٍ مِنْ خَدْلٍ مِنْ الْإِمَانِ تو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے اوپر موت کی نیم تاری ہو جائے گی وہ ایک خاص اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اہلِ ایمان کو ساعت کے سدائن سے بچا لیا جائے گا اِنَّ زَلْدَلَتُ السَّاعتِ شَایُّ نَعْضِي اہلِ ایمان کو وہ سختیاں اللہ نہیں دکھائے گا بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائے گا بلکہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کوئی صاحبِ ایمان اگر کسی کھو میں جا کر چھو گیا وہاں پر بھی یہ روح کی یہ جو ہے یہ ہوا جو ہے پہنچ جائے گی اِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ زَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ سُمَ يَبْعَسُ اللَّهُ رِيْحَاً قَيِّبَتًا فَتُوَفَّا كُلَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ قَرْضَلٍ مِنْ رِیْمَانِ فَيَبْقَامًا لَا خَيْرَ فِي پھر دنیا میں صرف وہی گو لے جائیں گے جن میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہوگا فَيَرْجِعُونَ الْإِلَى دِينِ آبَائِهِمْ اور وہ اپنے آباؤ و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے کوئی آگ کو پوینے لگے گا کوئی جو ہے وہ لا ترعوضہ کو پوینے لگے گا یہ ہے وہ دور اب نوٹ کر لیجئے اس کو ساح اس سے پہلے تمام اہلِ ایمان کے ختم ہو جانے کے بعد ایک دور ایسا کہ اس میں صرف کافر اور مشک کہ جائیں گے جن پر ساتھ قائم ہوگی اس سے پہلے دینِ حق کا غلبہ لِيُزْهِرَهُ عَلَى دِینِ قُلِّهِ عَالَمِي خِلَافُدَ لَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَى لیکن اس سے پہلے جو ہونا ہے اب یہ ہے جو تلخ باب ہے جو اب یوں سمجھ لیجئے جس دور کی چوٹھ سٹھ پر ہم پہنچ چکے ہیں ہر مکان کی ایک دہلیس ہوا کرتی تھی مکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ دہلیس بجاتے تھے اچھی طرح سن لیجئے میری بات اس دور کی دہلیس تک آج نوہ انسانی پہنچ چکی ہے وہ دور ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان ابواب میں کتاب الفتن کتاب الملاحم الملحمت العزمہ نوہ انسانی کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ ظہورِ مہمی غضولِ عیسیٰ خروجِ دجال یاجوج و ماجوج یہ ساری چیزیں جن کی کے خبریں دی گئی ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں اس طور سے متعانی تھے چنانچہ اس میں خاص طور پر دجال کے بارے میں دو حدیثیں سن لیجئے ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال اب یہ صحیحین میں سے ایک صحیح صحیح مسلم کی روایت ہے اگر ان روایات کو بھی آپ ہٹا کر پھیک جائیں گے تو پھر دین کی امان ختم ہے پھر تو وہی ہوگا جو ملکی نے حدیث کہتی ہے پھر اپنے قرآن کو پڑھیں گے اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیجئے نکال لیجئے بیچ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور توضیحات اور آپ کے احکام حضور فرما رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے لے کر ساعت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ما بین خلق آدم الى قیام الساعت عمر اکبر من الدجال ترمزی اور عبو دعوت کی روایت ہے یہ بھی سن لیجئے عن ابی عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عن جن کو حضور نے فرمایا امین حاضر الامہ ابو عبیدت قال سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہیں میں نے خود سنا محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے انہوں انہوں لم یکن نبی البعد نوح اللہ قد انظرت دجال قومہ نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے خطرے سے آگاہ نہ کیا وَإِنِّي هُنزِرْكُمُوح اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں اس کے بارے میں متنبع کر رہا ہوں کہ ایک عظیم فطرہ ہے جو آ کر رہے گا اب آئیے اچھی طرح سمجھئے دجال کا نصب بنا کہاں سے ہے دجل اور یہ نصبی بہت سے دوسرے اردی کے انفاظ کی طرح اردو میں مستعمل ہے کتابی اردو جسے آپ کہتے ہیں لٹریری اردو اس میں تو ہے دجل و فریب ملمہ کسی شیئے کی حقیقت کے اوپر کوئی ہی اور شیئے کو لگا دیا جائے پردہ پڑ جائے اصل حقیقت چھن جائے ملمہ ہو گیا تعمے پر پیتل پر سونے کا ملمہ کر دیا دیکھنے والے کو سونا نظر آ رہا ہے حقیقت میں تعمہ یا پیتل ہے دجل و فریب دھوکہ فریب یہ دجل ہیں اور سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ آیا ہے حدیث میں تواتر کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے جو نبی نہیں ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں دجال ہوں گے یہ حدیث سن لیجئے ابو دعود و تربزی دونوں کے اندر روایت ہے وَأَنَّهُ سَيَكُونَ مِنْ اُمَّتِ كَذَّابُونَ سَلَاسُونَ میری امت میں سے تیس اٹھیں گے جھوٹے دجالون کُلُّهُمْ يَزْعَمُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ اور میں سے ہر ایک کا یہ دمان ہوگا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي جبکہ میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقِ ظَاہِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفْ أَوْمْ حَتَّى يَعْتِ عَلُّ اللَّهُ اس میں ایک خوشخبری یہ بھی دی گئی کہ ایک طرف تو یہ بھی ہوگا دجال افتے رہیں گے تیس ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے جھوٹے ہوں گے کذاب ہوگے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں یہ خوشخبری کا پہلو ہے ایک گروہ کو ضرور حق پر قائم رہے گا وہ حق ہی پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجا اب نوٹ کیجئے دجالی فتنہ کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے ابھی ہم نے دجال کے لفظ کو اور دجال جھوٹے نبیوں کے نبوت کے دعوے داروں کے لئے دجال حدیث میں لگ رہا ہے ہماری صدیم اصل میں شاید بہت سے لوگ کوئی خیال ہوگی تیس کی تعداد کیسے پوری ہوگی چھے ساتھ تو پیدا ہو گئے تبکل ابتدائی دور میں مسلمہ قذب اور اسود انسی وغیرہ وغیرہ پورے تناب مجھے بھی یاد نہیں لعنت اللہ علیہ مجمعین وہاں سے اب چلتے جائیے محمد علی باب اور بہاولہ اور نبال کچھ لوگ تو وہ ہیں جو معروف ہیں بہت سے لوگ ایسے جن کا پتہ نہیں کلتا میں آپ کو اس صدی سے مثال دیتا ہوں کہ ایک ساتھ تو بہت معروف ہے غلام احمد جھوٹی نبوت کا دعوے دار دجال غلام احمد خادیا نہیں ایک کا شاہد آپ نے نام بھی نہ سنا ہو یا شاہد بہت سے لوگ ابھی تک اس کے بارے بھی حسن ظن میں مرتلا ہو رشاد خلیفہ جو بسر جو ویسے تو بسر کا رہنے والا تھا لیکن یہ کہ وہ آباد تھا اب امریکہ میں انیس کے عدد کے حوالے سے اس نے ایک زمانے میں بڑا تحلقہ مچا دیا کمپیوٹر نے قرآن کی حقانیت کا ثبوت دے دیا انیس کا عدد جو ہے وہ قرآن مجید کی کنجی ہے انیس کا عدد جو ہے وہ پڑھا ہوگا آپ نے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے نگاہ سے گزرا ہوگا بہت سے لوگوں نے جو ضعیف انتقاض ہوتے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی اگرچہ اس میں جزوی طور پر حقیقت ہے یہ اچھی طرح جان دیجئے میں نے بارہا بیان کیا ہے کوئی کفر ایسا نہیں ہے کوئی شر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا کوئی نہ کوئی صحت کا پہلو نہ کوئی نگلی ایسا نہیں ہوتی اس لیے کہ باطل محض کا تو موجود ہی کوئی نہیں لہاتا کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ حقیقت تو مارس کے فلسفے میں بھی ہے کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے ڈازون کے فلسفے میں بھی ہے کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ فرائٹ کے فلسفے میں بھی ہے لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جب اسے کل بنا لے اس شخص نے انیس کے عدد کے حوالے سے چونکہ یہ بہائی تھا بعد میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ بہائی تھا لیکن بہائی اور ان کے ہاں انیس کا عدد جو ہے بڑا متبرک ہے اس نے انیس کے حوالے سے بات شروع کی کچھ عرصے کے بعد جو میں نے غلام احمد قابیانی کے بارے میں شروع میں کہا تھا جیسے جیسے نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے اب جب لوگوں کے اندر پذیر آئی ہوئی کہ انیس کا ہنسار انیس جو ہے اور یہ کمپیوٹر اور میٹیمیٹکس نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی this is the key word key figure of قرآن اب جو نشہ چڑھنا شروع ہوا وہ جو دعویٰ کیا کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں قرآن کی نئیہ الہاقی ہیں اس لیے کہ وہ انیس کے عدد میں پھٹنی بیٹھ رہی لہذا انیس کا عدد ساپنی جگہ رہے گا جو اس میں پھٹنی بیٹھے گا وہ کٹ دیا جائے اس کے بعد نشہ اور چڑھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر کسی مسلمان نے اس کو قفل کر دیا آپ نے سیکسر کے لوگ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قفل بھی کیا دیا وہ کیفر کردار کو پہنچ بھی چکا ہے اس حضور سے سمجھ بھی جائے کہ اہتیس کا عدد بڑا نہیں ہے نبوت اور کس کس علاقے میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہو جنہوں نے اتنی اہمیت اختیار نہ کی ہو کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ محفوظ نہیں لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ حضور نے فرمایا پھر یہ بھی کہ اب بہت سے معاملات میں احادیث کے اندر جو عدد آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عین وہی عدد مراد ہو بلکہ کسرت کے لیے بھی کسی عدد کے لفظ کا اظہار ہو جاتا ہے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال تیس کے بہت کسیر تعداد میں ہوئے لیکن اب جیسا کہ میں نے ارد کیا یہ اصل دجالی فتنہ کہتے کسے دجالی فتنہ عمومی فتنہ دجال کیا ہے خلافتِ الہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ میں نے جو جمعہ ہم نے ادا کیا تھا بنار پاکستان کے سائلے وہاں جو تقریر کی تھی شام کو جمعہ کی شام کو خلافت کی حقیقت سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں یہ بات واضح کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا خلیفتِ الارض خلیفتِ اللہِ فِي الارض اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا اور اس کے زمن میں اسے ایک علم اتا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے اسماں سکھا دی سارے اسماں سکھا دی قرآنِ مجید کے مشکل مقامات میں سے اس سے مراد کیا ہے تفسیر میں میں نہیں جاتا لیکن میں ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جن کے نزدیک اس سے مراد ہے ساری فیزیکل سائنسز کا ہی وہ پوٹینشلی آدم کو دے دیا گیا بالقوة اس لیے کہ ان فیزیکل سائنسز اور ان تمام علوم کے حصول کا ذریعہ دے دیا گیا اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَا وَالْفُعَادَا كُلَّوْا اُلَائِقَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَا لو آدم تمہیں یہ سماعات بھی دے دی یہ بسارت بھی دے دی اور یہاں تمہاری کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا ہے اب جس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے یہ علم ہے جو قدم بقدم بڑھتا چلا گیا اور اس علم کے نتیجے میں انسان نے کائنات کی تسخیر کی ہے اس مقام تک انسان درجہ بہ درجہ پہنچ رہا ہے اس کائنات میں اللہ خالق مالک قادرِ مطلق اور اس کے نیچے انسان سارے فرشتے بھی اس کے تابعے ہیں وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُ مَجْمَعُونَ چھے مرتبہ سات مرتبہ قرآنِ مجید میں یہ تذکرہ ہے کیوں سجدہ کر آیا جب تسخیرِ کائنات جب خلافت اس کو دے دی ہے تو جو ساری سیویل سرویس سے اس کے تابعے ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر انگلیستان سے لارڈ بیول کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا یا لارڈ ماؤنٹ بیٹل کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا یا لارڈ لنگسکو کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا تو کیا مانی تھے ہندوستان کی ساری ملٹری اور سیویل جتنی محشنری ہے وہ اس کے تابعے ہیں اس سے اوپر تو صرف صرف مجسٹیز گورنمنٹ ہے یا ہر مجسٹیز گورنمنٹ ہے ملکہِ آلیہ یا شہنشاہِ معظم کی حکومت اس سے بالا ہے بس باقی ایک ایک انسان یہاں کا اس کے تابعے ہیں آدم کو وائس رائے بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہاں سمن سب بھی سے اللہ کی فرشتیں سارا کائنات کے نظام جو صلاح رہے ہیں کونے فرشتیں وَمَا جَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ان سب کو جھکا دیا گیا ہے جھک جاؤ سجدہ کبھا وہ تسخیر کائنات ہے جو انسان درجہ بدرجہ کرتا ہوا آج کہاں پہنچ گیا ہے چاند کو اپنے قدموں تلے رون چکا ہے اس سے آگے کی تیاریاں کہاں سے کہاں تک علامہ اقبال نے جو نقشہ کھیتا ہے بڑا پیارا نقشہ ہے کہ عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے میں ایک کامل تک تو پہنچ گیا اس سے آگے کہاں جائے گا انسان اب دیکھئے میں آپ کو قرآنِ مجید میں جیسا کہ میں نے اصول ہبیشہ بتایا ہے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں دو آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو قرآنِ مجید جب کہتا ہے معافِ سماواتِ ومافِ اللہ کل کائنات مراد ہوتی ہے صرف زمین ہی مسخر نہیں کی گئی جو کچھ آسمانوں میں ہیں فرشتوں کے لشکر کہاں ہیں سب مسخر یہ ضرور ہے ایک پوٹنشیلیٹی کو ایکچویلیٹی بننے میں وقت لگتا ہے عام کی گھٹلی سے عام کا جرخ وجود میں آ جائے گا لیکن وقت لگے گا وہ سفر ہے جو آدم نے تیہ کیا ہے لیکن مسخر تو کر دیا گیا فرشتے تابع کر دیا گئے کل کا کل علم اتا کر دیا گیا اس کو حاصل کرنے کے ذرائع دے دیئے گئے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ اَكُلَّ اُولَائِكَ سورہ لقمان کی آیت نمبر دیس ہے یہ اور سورہ جاسیہ اور اضافہ کر دیا تمہارے لئے ہم نے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کل کا کل مسخر کر دیا یہ ایک خلافت آدم ہے تسخیر کائدات کی شکل میں جو بھٹی چلی جا رہی ہے اللہ نے اس کے ساتھ ایک بیلنسنگ فیکٹر دیا تھا سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخیر میں اس کا ذکر ہے دیکھو آدم تمہیں ہم نے یہ سب کوئی نہیں دیا لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دماغ پھر جائے کل نشہ کر جائے بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ تو ہم نے دوسعے سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے وہی کا سلسلہ جاری رکھیں گے وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدًا انسان نے وحی کی طرف سے اپنا رخ ورڈ دیا یہ اور اپنے رینایسنس کے بعد رینایسنس کے بعد ہی ایکسپلوشن آف سائنسز اور نالیج ہوا ہے یہی تو چینسو برس ہے جس میں انسان نے سارا کچھ یہ حاصل کیا ہے پہلے تو کیڑی کی چال چل رہا تھا آدم یہ ایک دم جو دوڑا ہے تو یہ تو یہی دو ڈائیسو برس ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک سے ایک نئی ایجاد نئی سے نئی اختراع نئی سے نئی جو ہے وہ انکشافات وہ پہن ہوتے چلے گئے ایکسپلوشن بدقسمتی سے اسی موقع پر ہدایت آسمانی سے آنکھ بند کر لی اللہ نے دو آنکھیں بھی تھی ایک آنکھ تھی وہ علمِ اسماء تھی ایک آنکھ بھی تھی وہی کی ایک آنکھ بند کر لی وہی سے یہ کانی دجالی تہذیب شروع ہوں گی اب جتنا کچھ تم نے حاصل کیا یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا دریہ بنے گا کتنے کتنے ریسورسز اور فود انسان نے دریافت کر لی ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی یہ بڑی تعداد انسانوں کی انہیں دو سکوئر میلز جو ہیں روزانہ نہیں ملیں گے اس لیے کہ ہدایت سے محبوب ہے انسان سائنسی ترقی ٹیکنالوجی ایجادات آگے سے آگے بہتا چلا جا رہا ہے ہدایت والا راستہ بند کر لی ہے یک چشمی تہذیب ہے یہ اس تہذیب کے اندر مرانا مانی ہے ہم سب قسم غرق ہیں کوئی کم کوئی زیادہ کوئی بالکل غرق ہو چکا ہے اس کے سامنے کچھ نہیں نہ خدا سے کوئی تعلق نہ آخرت کا کوئی خیال نہ وہی کا کوئی تعلق نہ قرآن سے کوئی زیادہ دنیا اور دنیا کی محنت اور دنیا کا عیش اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی سہولتیں بہت بڑی بات بھی ویل فیر سٹیٹ اجتباعی طور پر بہبود ہونی چاہیے دنیا میں یہ ہونا چاہیے آخرت کس بلا کا نام ہے کوئی فکر ہی نہیں اللہ خالق وہ بھی کوئی ہے ہوگا کوئی دکوسلے ہیں روح بھی کسی شیئے کا نام ہے کیا پتا ہے جسم ہے جسم کی خیال رکھو جسم کو پالو پرورش کرو اس کے لیے منرل زونے چاہیے وائٹمنز زونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے روح کی شیئے کا نام ہے یہ ہے دجالی تحصیل یا چشم تحصیل کوئی سر سر کے اوپر سے بھی اس کے پاس ہی گزر چکا وہ غرق ہے ہم جائدہ لیں گے تو کوئی گھٹلوں تک ہے کوئی گردن تک ہے اللہ رسول کا نام تو یاد ہے باقی ساری مسائی ساری بھاگ دور ساری جسمیاں اس مادے کے لیے اس دنیا کے لیے اس جسم کے لیے اس حیات دنیاوی کے لیے اس کے سوا کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں بلکہ کھلن کھلن اس تہزہ ہے ان کا یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجے کہ حدیث میں اس دجالی فطرے سے بچاؤ کے لیے سورہ کحف کو علاج بتایا لیا جو شخص سورہ کحف کے تلاوت کرتا رہے گا اور تلاوت کے معنی وہ نہیں ہے بغیر سمجھے وہ الفاظ پڑھ لینا سمجھنا بور کرنا وہ دجالی فطرے کے اثرات سے محفوظ رہے گا کیوں تھوڑے تھوڑے وقت سے کے بعد یہ سورہ مبارکہ ایسی عجیب ہیں تھوڑے تھوڑے وقت سے کے بعد ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کس دنیا میں جو کچھ زیبائش اور آرائش نظر آ رہی ہے جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں جی گلیٹرنگ ایکسٹیریٹ یہ دجل ہے فریب ہے یہ حقیقت نہیں تمہاری ظاہر بھی ان نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اپیرنس اور ریالیٹی اپیرنس کچھ اور ہے ریالیٹی کچھ اور ہے پہلے ہی رکو میں فرمایا اِنَّا جَالْنَا مَالَ الْأَرْدَ زِیْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيْهُمْ اَحْسَنُ عَبَالًا یہ زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے زیبائش ہے آرائش ہے بڑی چمک دمک ہے سکائسکریپرز ہے کیا شان ہے یہ سب زینت ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ نَمَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جَرُزًا ایک وقت آئے گا چکیل میدان کر دیں گے سو برابر ہوگا لَا يَرَوْنَ فِيهَا لَا يُرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا عَمْتًا نَا كُوْ تِیلَا نَرَائِگا نَا كُوْ چَائِنَا كُوْ نِیچَا بس امتحان کے لیے روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر یا یہ اسی دنیا کے ظلفِ گراغیر کے حسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے نو لگاتے ہیں کسی کو آگے فرمایا حضور سے خطاب کر کے وَلَا تَعْدُ عَنَا كَعْنْهُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فقیر اور غلام ساتھیوں کی طرف سے نگاہیں نہ پھیرئیے یہ کہیں آپ کی آدم توجہی کے شاکی نہ ہو جائیں وَلَا تَعْدُ عَنَا كَعْنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا اس کی تعبیر کافی مشکل ہے میں صرف جو تعبیر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ کے اندر بھی یہی قدر و قیمت ہے یہ بھی دولت منوں کی طرف ہی رخ رخیہ رکھتے ہیں غریبوں کو نہیں پوشتے ہیں یہ بغالتہ نہ ہو جائے وَلَا تَعْدُ عَنَا كَعْنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا اور آگے چلیے المال والبلون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر اندر ربکا ثوابا و خیر عملہ یہ اولاد اور یہ مال دولت یہ مال دولت الدنیا یہ رشتہ و پیوند خطان وهم اگمالا ایلہ الا اللہ کوئی حقیقت نہیں ہے باقی رہنے والے تو تمہارے ایک عمال ہے اگر ہیں اور آخیر میں جو کچھ کہا ہے قُرْ حَلْ مُنَبِّئُكُمْ بِنَقْسَرِنَ عَمَالَ الَّذِينَ وَلْيَسَآئِهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُنْحَا ہم بتا دیں تمہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے بھاگ دور بھی کہے دن رات ایک بھی کیے مشکتتیں بھی جیلی پسینیں بھی بہائے لیکن مقصود صرف دنیا رہی تو گھاٹے میں رہ گئے الَّذِينَ وَلْرَسَا يَحْن فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا جن کی ساری بھاگ دور سیوجود دنیاوی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی اس سے آگے ان کا کوئی حدف ہی نہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ سُنْعَا اور خوش ہو رہے ہیں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں ہم نے ایک مل کے دو بنا لیے دو کے تین بنا لیے میں نے اتنی جائداد بنا لی میں نے یہ کر لیا میں اس جگہ پہنچ گیا یہ سارا کو خوش ہو رہے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں حالانکہ ان کے تو ساری سیوجود بھٹک کر رہ گئے ہیں آہ وہ تیرِ نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف اللہ نے یہ تمہیں صلاحیتیں دی تھی وقت دیا تھا آخرت بناو آخرت کماؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اللہ کی رضا حاصل کرو تم نے کہاں لگا دیا توانائیاں اپنی جوانی کہاں گوائی کہاں لگائی یہ ہے اصل میں اس عام جو فتنہ ہے فتنہ دجالی اور اس موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین جو ہے بات سورہ کحف کی وہ یا کہ ایک حوالے سے وہ مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ التسکیر بسورت کحف یہ ایک کتاب چھپی ہوئی بھی ہے یہ مولانا منادر ایسا جیلانی رحمت اللہ علیہ اس صدی کے آغاز میں ایک ایسے شخصوں ہیں ہندوستان میں میں ان سے بہت متاثر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامع معقول و منقول اور ساتھی ظاہر و باطن دولوں کے اندر کمال حاصل کی فور ڈائیمنشنز بہت کم لوگوں میں پوری ہوتی ہیں وہ ہیں منادر ایسا جیلانی انہوں نے کبھی لکھے تھے یہ مضامین یہ چھپے سے سلسلے وار الفرقان جو لخنوں سے چھپتا تھا پرچا لیکن اب یہ کتابی شکر میں شائع شدہ مل جاتے ہیں میرے پاس اس کا ہے وہ حضرہ پاک دکن کا چھپا ہوا ہے یہ کہ اگر آپ تلاش کریں گے مل جائے گا کہ سورہ کحف کے مضامین کا اس دجالی تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تہذیب جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تہذیب تھی یہ تہذیب کے جس کے نتیجے میں انسان نے مذہب کو کھڑے لائن لگا کر اور ساری توجہ جو ہے وہ لگا دی ہے سائنس پر اور ٹیکنالوجی پر اور اختراعات پر انکشافات پر ایجادات پر نتیجہ کیا ہے کہ ایک آنکھ چوپٹ کھولی ہے ایک آنکھ بند یہ یک چشمی تہذیب بحیثیت مجموعی دجالی فتنہ ہے لیکن آگے چلیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس دجالی تہذیب کا ایک کلائمس بھی آنے والا ہے ایک شخص مہین کی شکل میں وہ انسان ہوگا یا کوئی جن ہوگا کوئی شیطان ہوگا کیا ہوگا اس سے میں بحث نہیں کر رہا اچھی طرح نوٹ کر لے کہ جیسے ایک اور شخصیت ہے جو سورہ کحف ہی کے اندر جس کا تذکرہ ہوا ہے عام طور پر جنہیں حضرت خضر کہہ دیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی یہی بتایا دیا تھا کہ کسی معاملے کا ظاہر اور ہے باطن اور ہے کشتی ٹوٹ گئی وہ بیچارے جو تھے جو کشتی ہی سے اپنے روزی کماتے تھے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم پر قیامت آگئی انہیں کیا پتا تھا کہ اسی وجہ سے کشتی بچ جائے گی ورنہ بادشاہ نے ضبط کر لے لیتی بظاہر صدمے کی بات ہے حقیقت میں رحمتِ خدا بندی کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا وہ تو ماباب دھاڑے مار رہے ہوں گے لیکن یہ کہ انہیں کیا پتا کہ یہ بیٹا سرکش ہونے والا تھا تمہارے بڑھاپے میں سوہانِ روح بننے والا تھا اللہ نے تم پر رحمت کی ہے کہ اسے چھین لی آئے اور اس کی جگہ تمہیں اللہ تعالی ایک جیک اور صالح بیٹا دینے والا کیا پتا ہم تو ظاہر کو دیکھو وہ جو سفر حضرتِ موسیٰ کا ہوا ہے جس کا سورہ قہبِ تذکرہ ہے وہ کون صاحب تھے جن کے پاس حضرتِ موسیٰ کو بھیجا گیا جنہیں ہم حضرتِ خدر کہہ دیتے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کچھ فرشتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ علیاء اللہ میں سے کسی ولی اللہ کو اللہ تعالی نے لمبی زندگی دے دی ہے بلکل اسی طرح سمجھ یہ دجال کا معاملہ ہے وہ دجالِ اکبر جو آنے والا ہے جس میں یہ دجالی تہذیب اپنے کلائمس کو پہنچے گی اور وہ وہ منحلہ ہوگا جبکہ تمام کائنات کی قوتوں پر اس کا تبزہ ہو جائے وہ کہے گا بارش برسے اور برسے گی زمین کو حکم دے گا اپنے خدالے نکال جائے زمین نے نکال کے خدالے بار پیگ دے گی مردوں سے کہہ گا اٹھو اور وہ اٹھ جائیں گے زندہ ہو جائیں گے یہ فتنہ آنے والا ہے عظیم ترین فتنہ اہلِ ایمان کے لیے سخت ترین آزمائش بہت کم بچ سکیں گے وہ دجالِ اکبر جو ہے وہ در حقیقت اس دجالی تہذیب کی کلمینیشن اس کا کلائم ایکس اس کا نقطہ عروج اب وہ انسان ہوگا شیطان ہوگا جن ہوگا واللہ عالم وہ کسی جزیرے میں مقید ہیں جیسے کہ حضرتِ طمیمِ داری یہ ایک عیسائی تھے ایمان لے آئے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکے حضور کو خبر دی کہ ہم کہے سفر پر تھے اور سمندری سفر پر تو ہمیں سمندر میں توفان آیا ایک مہینے تک نہریں ہمیں ادھر سے ادھر ہمارے ساتھ کھیلتی رہی پھر اچانک ایک جزیرے تک ہم پہنچ گئے اس جزیرے میں ایک جانور نمہ عورت بھی ملی اور ایک دجال اب وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ احادیث کے در آپ پڑھ لی جائے وہ وہاں مقید ہے جکڑا ہوا ہے اور اس نے خبریں دی کہ میں عن قریب خارج ہوں گا مجھے اجازت ملے گی یہاں سے اور پھر میں یہ یہ فتنے جو ہے دنیا کے انہیں پیدا کروں کو سکتا ہے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات مجھے بتائی ایک عالم دین نے اور یہ بہت اندہ بات ہے کہ بلالہ علی قاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی این ممکن ہے کہ یہ عالم مثال کا کوئی کشف ہونے ہوا اس لیے کہ آج سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں تو سارے سمندر چھاند بارے لوگ ہوتے ہیں اب کونسا وہ جدیرہ رہ گیا کہ جہاں کوئی دجال جو ہے وہ مقید ہے تو وہ سکتا ہے جیسے کہ بلالہ علی قاری کی رائے ہیں لیکن یہ کہ آیا وہ کوئی انسان ہے یا وہ کوئی جن ہے یا کوئی عالم کشف کے اندر یہ حقیقت دکھائی گئی یا کوئی عالم مادی کی شے ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے لیکن جس چیز پر احادیث نبیہ بلکل متفق ہیں متفق ہیں جس کے اوپر کے ارتکاب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کرائے باقی دجالون نبوت کا دعویٰ کریں گے اس کو فرق قرور کر لیجئے وہ سلاسون قضابون جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ جو دجال ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹے متبعیان نبوت جن میں اس سنی میں دو میں نے آپ کو گنوا دیئے غلام احمد قادیانی اور خلیفہ رشاد بہائی نبوت کا دعویٰ کیا اور طفل بھی ہو چکا لیکن یہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں مجھے پوچھو اور بے شمار اہل ایمان جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے وہ کھڑے نہیں رہ سکے یہاں تک آیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے سارے جانور مر گئے ہیں کوئی دہاتی ہے وہ کہہ گا میں تمہارے سارے جانور زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے اگر مانو گا زندہ کر دے گا اور اس کو ماننے گا اس کے سامنے سجدہ میں گر جائے جسے کہے گا تمہارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لاکہ خدا تردو تو مانو گے مجھے کہ میں خدا ہوں اس کے بعد کوئی شیعتین کو لائے گا کہ جو اس کے آباؤ اجداد کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے اور وہ شمج سجدہ میں گر پڑے پوری یوں سمجھ یہ کہ سخترین آزمائش وہ جو میں نے ابھی شیر پڑھا تھا روخِ روشن کے آگے سمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یہ ادھر پروانہ آتا ہے یہ مادنی ساری قوتیں جب کسی انسان کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ خدای کا دعویٰ کرے پھر بھی اگر کوئی انسان قائم دے جاتا ہے کہ نہیں اسی لئے حضور نے بڑی تفصیلی اس شخص سے معین کی شکل بتائی ہے اس کا حلیہ بتایا ہے اس کے بال گنگر یالے ہوں گے اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ جگتشمی تحزید جب ایک شخص سے مشکل کے اندر جب وہ سامنے آئے گی تو وہ ایک چشم ہوگا یہ سارے معاملات پوری آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ اے مسلمانوں اگر تو میرے زمانے میں اس کا فروج ہو گیا تو میں اس سے نبٹ لوں گا لیکن اگر میرے بعد وہ آیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنہ کرنا پڑا ہو پڑے گا اور بڑے پیارے الفاظ ہے وَاللَّهُ خَلِفَتِ عَلَا كُلِ مُسْلِمِن پھر اللہ جو ہے وہی نگہبان ہوگا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا ہر مسلمان کے لئے تو یہ جو ہے دجال اکبر در حقیقت اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کہ ایک انسان مشکل مشخص وہ انسان ہے یا جن ہے انسانوں کی شکل میں وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے یا بعد میں پیدا ہوگا جیسے حضرت خضر کی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرشتے ہیں یا یہ کہ وہ کوئی انسان ہے اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جن ہے یا انسان ہے یہ مشکل ہے لیکن یہ کہ یہ عظیم فتنہ دجال اکبر کا ہو کر رہنا ہے ایک اور مشیح کی خبر ہے اور وہ ہے کہ جس کی طرف دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہے آج درہ اور واقعات کے حوالے سے آپ کو سنگا دینا چاہتا عیسائیوں کی روایات تورات اور انجیل اور احادیث اور قرآن مجید کے اشارات متفق ہے اس چیز پر کہ ایک شخص جھوٹے مسیح کا دعویٰ لے کر سامنے آئے گا مسیح بھی تو اللہ کے نبی تھے نا ایک یہودی اٹھے گا اب وہ دعویٰ کرے گا میں مسیح ہوں میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں میری کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں یہ بحث موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کہ یہود کو لیے بہت سے انبیاء نے پیش انگوئی کی تھی کہ ایک مسیح آئیں گے اور وہ مسیح تمہیں نجات دلائے وہ مسیح آئے علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم یہودیوں نے ان کو نہیں مانا انہیں جادوگر قرار دیا کافر قرار دیا برتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ پڑھ کے سوری پر چڑھا دیا یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا دیا لیکن نبیہ کیا نکلا کہ ابھی ان کے ہاں ایک جگہ خالی ہے وہ پروفیسیز جو تھیں جیسے نبی میں نے کہا نبا سے بنا ہے پروفیسیز سے پروفیسی بنا ہے پروفیسیز کا کام ہے پروفیسی ہے بنیابی طور پر خبریں دیں نبیہ وہ پروفیسیز جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں دی سیچوئیشنز ویکنٹ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت تفصیل سے یہود کی باسی کڑھی میں تقریباً سو سال پہلے اُباد آیا دو ہزار سال سے وہ ڈسپرس تھے دنیا کے اندر ڈائیش پور آجی سے کہتے ہیں سن ستر عیسوی میں یروشنم برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے اور ان کے ٹیمپل کو حیکل سلیمانی جو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو نسمار کر دیا صرف ایک دیوار ویلنگ وال باتی ہے کچھ نہیں وہاں یہ جاتے ہیں اور روتے ہیں سر پٹکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اٹھارہ ست ستانوے میں کچھ یہودی جمع ہوئے elders of design کہ بھئی اس طرح بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنے کچھ ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے وہ مسیحہ جب آئے گا آ جائے گا دیکھا جائے گا تھے بھی secular minded لوگ تھے یہ شاید مسیحہ میں پورے طور پر believe بھی نہ کرتے ہو خالص سکلر سود خور اور بینکرز کا ایک طائفہ تھا یہ جو elders تھے انہی میں سے ایک یہ ہے جو ہمارے عمران خان کا خسر بن گیا ہے بھئی گولڈ سمیٹس بہت پرانا یہودی سود خور خاندان ڈیروف چائلڈس ایک ایک ان میں سے ایک ایک چیکس چاریس چاریس بلین دالرز تلک سکتا ہے اتنی دالر پوری دنیا کا کنٹرول ہے آئی ایم اف ہو یا ورلڈ بینک ہو ان کے ہاتھوں کے اندر ناچنے والی کٹ کتنی آئیں اس کے سوا کچھ نہیں امریکی گورنمنٹ ان کے ہاتھوں میں ہے اس لیے کہ سب سے بڑی بکروز حکومت جہاں یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کی امریکہ میں کرنسی کا ایشو اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے گورنمنٹ آف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی تیرہ اکٹوبر کی تقدیر کے اندر ساری تفاصل بارہ زائدس نے کچھ نہ کچھ محنت کی بیس سال کے بعد انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلریشن حاصل کر لیا فرند کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے یہ علامہ اقبال دیکھائے تھے سن پانچ سے سن آٹھ تک رہے نا یورپ میں انیس سن پانچ سے انیس سو آٹھ تک جرمنی میں بھی رہے اگلستان میں بھی رہے اور دونوں جگہ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ کیا حال ہے فرند کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے لہٰذا برطانیہ سے بالفورڈ ڈیکلریشن حاصل کر لیا انیس سو اٹھالیس چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اسرائیل قائم اس وقت تک مذہبی یہودی ابھی بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے جب اسرائیل بن گیا اور خاص طور پر جب انیس سو سڑھ سڑھ میں اس نے اپنی حدود بھی وسیع کر لی پورا سنائی پیلنسلہ آ گیا وہ لان ہرس تک جو ہے وہ شامت کا حصہ جو ہے سارا ویسٹ بینک آ گیا بڑے بڑے رقبے آ گئے اب وہ آنکھ کھلی ان مذہبی یہودیوں کی وہ بھی رفتہ رفتہ نئے سیکلمنٹ جو ہوئی ہیں تو ان میں وہ آکے آباد ہو گئے اور یہ ان کے مابین اب ایک سٹرگل ہے جو چل رہا ہے یہ کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے مذہبی یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے جو نیل سے فراد تک ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ ریزنٹ کر رہے ہیں کہ تم یہ زمینیں واپس کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو اور لے نہیں ہیں آخر یہ رابین قتل ہو گیا کی نہیں ہو گیا یہی مذہبی عیسائی ہے جس کے غصے کا ایک ظہور ہوا تھا جو وہ شخص گولستین جو ہے وہ داخل ہوا مسجد خلیل میں اور اس نے کتنے مسلمانوں کو بھول کر رکھ دیا فردن کی نماز میں یہ وہ ہے یہودی فنڈمنٹلس بگمی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریڈے ازائل قائم کرنا ہے جبکہ زائنس حکومت اور امریکہ ان دونوں کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی تمہیں عام کھانے ہے کہ پیڑ گننے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پورے عرب ممالک کو شمالی افریقہ مغربی ایشیا اس کو ملا کر ایک اکنومک بلوک بنا لیتے ہیں جیسے یومن یورپین مارکیٹ ہے اب اس میں پیسہ ان کا ہے دولت ان کے پاس ہے تیل ان کا ہے لیبر ان کی ہے تیکنالوجی منیجمنٹ نو ہاؤ سب ہمارے پاس ہیں لہذا ملائی ہم کھائیں گے مکھن ہم کھائیں گے پنیر ہم کھائیں گے کوئی چھاچ ماج کوئی دودھ سکمڈ ملک جو ہے وہ ان کو بھی دے دیں گے تو یہ بہتر ہے یا خام سا ہم ایک جو ہے گریٹر ازرائی قائم کریں سارے عربوں کی دشمنی مول لیں سارے مسلمانوں کی دشمنی مول لیں تو وہ تو پھر یو قاتلون فیقتلون ویقتلون ہو کر رہے گا وہ ہمیں قتل کریں گے ہم انہیں قتل کریں گے کوئی امن نہیں ہو سکے گا تو یہ پیس پلین جو چل رہا ہے پیس تو پیس کے حوالے سے ایک کومن مارکنٹ بنا لو لیکن ان دونوں گروپس کے ماں بین نوٹ کرنے کی بات یہ ہے یہ تیہے مسجد اقصہ گرائی جائے گی اور تھرڈ ٹیمپل تعبیر ہوگا ہے میں یہاں آپ کو دو قول سنا رہا ہوں چودہ مئی سن اٹھکاریس کو اسرائیل قائم ہوا جون سن سرسر میں موشے دایال وہ کانا وہ جرر وہ داخل ہوا یروشلم میں پرانے یروشلم میں فتح کیا اور اس کے بعد اس کے الفاظ ہیں ہم آ چکے ہیں اپنی مقدس ترین جگہ پر اور اب کری ہیں یہاں سے اسی زمانے میں ایک یہودی نام اس کا اسرائیل الڈاڈ ہے اس سے کسی بڑے صحافی نے انٹریو لیا آئیل آپ کو پڑے 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 اس کا جواب یہ تھا کہ جب داوود نے یروشلم فتح کیا تھا علیہ السلام اس کے اور حضرت سلیمان کے حیقل کے تعبیر کرنے میں ایک جنریشن کا فصل تھا یعنی چاریس برس the same will happen here چاریس برس کے بعد ہم اپنا ٹیمپل کامی کریں تو یہ کتاب جو ہے the late great planet earth ہال ان سے اس کا مصنف ہے انیس سو سٹر میں چھپی ہے جس سے میں یہ سارے آپ کو حوالی دے رہا ہوں اس نے وہ لکھتا ہے کہ ایک دم وہ صحافی جو ہے چونک اٹھا کیا کہہ رہے ہو پھر اس گھنب دے سخرا کا کیا ہوگا دو مردی روک اس کا چاہ بنے گا کہ جو مسلمانوں کی یوں سمجھ یہ کہ وہ قدس طریق جگہ ہے اور وہ عین اس کے برقص میں ہے اس نے کہا this is of course an open question who knows maybe there will be an earthquake ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ آئے اور متیر سے قبا گر جائے کوئی artificial زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کوئی بوم وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے بوم بلاسٹ 20 story building جو تھی تباہ ہوئی ہے ایک بوم سے اکلاہوما میں دو سو آدمی برہا ہے ایک بم سے تو سوچئے کہ مسجد اقصہ کا کیا ہے یہ تیہ ہیں اور 40 برس ان کے پورے ہو رہے ہیں نور کر لیجئے 1948 میں فتح کیا تھا 1998 آیا کھڑا ہے سر کے اوپر اور یہی رشوت ہے کہ جو زائرنس دے رہے یہودیوں کو کہ یروشنم کے معاملے میں ہم قطعا کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے یروشنم ہمارا ہے اسرائیل کا پایا تخت دارالخلافہ رہے گا یہیں اب امریکہ کی امبیسی بھی شیف ہونے والی ہے وہیں ویٹیکان کی امبیسی بھی جو ہے وہ بھی آکر بننے والی ہے یہ تو ہمارا ہے اور یہاں پر اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ظاہر بات ہے مسجد اقصہ کی گرنے کا نتیجہ وہ نہیں نکل سکتا جو کہ ایودیہ کی مسجد کا ہوا ہے ایودیہ کی مسجد مسجد تو تھی اور مسلمانہ نے ہند بہرال اس کو کچھ نہ کچھ اپنا جذباتی ایشو بھی بنا لیا تھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ضرورت سے زیادہ معاملہ کر دیا غیر آباد پڑی تھی بہت عرصے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر یہ کہ وہ کوئی ہمارے مقدس ترین مقامات مستی نہیں تھی بارالک مسجد تھی مسجد اقصہ تو ہمارا قبلہ ہے اس حوالے سے نوڑ کر لی اس پر جو توفان اٹھے گا وہی ہے کہ جس سے اصل میں وہ بھٹی گرم ہوگی جس کا کچھ آثار اب آپ نے دیکھ لیے سعودی عرب میں بھی بام بلا شروع ہو چکے اور این امریکن بیس پر اور چار امریکی مرے ہیں کیا قیامت وہ سعودی عرب کے اندر برپا کریں گے یہاں دو مرے سے اس کے بعد کیا ہوا ہے ساری جو ہے وہاں کے کراچی کے معاملے میں آ کر بٹھا دیا ہے اب وہی ان کی جو ہے ساری سیکرٹ سرویس بھی آئی بیٹھی ہوئی ہے یہ ہیں وہ حالات جس میں کوئی شخص اب کھڑا ہوگا اور کہے گا میں ہوں مسیح اب میں قائم کر کے رہوں گا اس کے بعد وہ ملاحیم کا سلسلہ پھر عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک شخصیت ظاہر ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کی اولاد میں سے حضرت حسن کے اصلاب میں سے اور پھر وہ عرب کے اندر وہ مدافعت کا کام ریزسٹنس کا کام ان کے خلاف شروع کریں گے ادھر سے پھر دجال نکلے گا یہودیوں کا سربراہ ہو کر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا خدایی کا دعویٰ نہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اکمر جو ہے وہ قیامت کے بہت قریب کی نشانی ہونے سے یہ دجال جو ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ تو سمجھئے کہ چند سالوں کی بات ہے کہ آیا چاہتا ہے اسی لیے اس کی بڑی تقصیلی خبریں احادیث کے اندر دی گئی ہیں اگرچہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے مسلمانوں پر جو ستر کوٹیں گے یا خاص طور پر عربوں پر بڑے عجیب سے الفاظ آئے ہیں حضور کی ایک حدیث میں ویل للعرب من شرد قد اقترب اقترب کا وہی لفظ ہے جو میں نے آج سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں بھی اقترب للناس حساب ہو وقترب الواد الحق ویل للعرب عرب کے لئے بڑی ہلاکت ہے بڑی بربادی ہے بڑی توالی ہے من شرد قد اقترب اس شرد سے جو قریب آ چکا ہے تو قیامت قریب آ چکی ہے قیامت سے پہنے یہ آنا ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے کہ یہودیوں کے ایجنٹی تو آج ہمارے حکمران بنے پیٹھے ہیں خاص طور پر عالم عرب میں سب امریکہ کے ایجنٹ اس کی کٹھ پتلیاں مسلمان اگر فنہ منٹلس مسلمان اٹھے گا اس کی حمیت جوش مارے گی اس کے اندر جو ہے احتجاج کرے گا کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہی ختم کرے گی یہی شاہ فہد ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی حصلی مبارک ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی اور حافظ الاسد ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی اب اس لسٹ میں اجرافہ اور ہو گیا ہے کہ آپ کے یاسر عرفات ہوں گے ان کی فوجیں ہوں گی یاسر عرفات صاحب جو ہے فلسطین سے بھاگ گئے اس لئے کہ اندیشہ ہے انہیں کہہ دیا گیا کہ جو فلسطینی لیڈر جو ہیں یہ پی ایلو کے یہ ایک جگہ جمع نہ ہو اس لئے کہ خطرہ ہے جیسے وہاں ادھر یہودی جو ہے فنڈامنٹلس وہ جاپ چکا ہے جن کے بہت بڑے لیڈر شکاقی جو ہیں وہ ابھی حالی میں شہید ہوئے ہیں فاران اس کا جو بھی آنا ہے مسلمانوں پر عذاب وہ تو آنا ہے بلخصوص عرب پر وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِ قَدِقْ تَرَبْ لیکن اس کے بعد اس کا جو آخری راوپسین ہونا ہے حضرت مسیح دجال کو قتل کریں گے ان کی مدد سے اور مشرق سے جانے والی فوجوں کی مدد سے وہ قرآسان ہو یا پاکستان ہو اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو کہ یہاں اس سے پہلے وہ خلافت اللہ بن حضرت نبوہ کا نظام قائم ہو اور یہاں سے بھی فوجیں چلیں اور ان کی مدد سے اور حضرت مہدی پھر یہ جنگیں ہوں گی وہ کتاب البلاہی میں بڑی تفاصیل ہیں ان کی تفصیل میں میں سے جانا نہیں چاہتا نتیجہ یہ ہوگا یہودی ایک ایس ختم ہوگا اور عیسائیت ختم ہو جائے گی اسلام اور عیسائیت مدغم ہو جائیں گے حدیث میں آتا حضرت مسیح سلیب کو بھی توڑ دیں گے اور سنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی سلیب کا عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح کہہ گے مجھے تو کسی نے سوری دی نہیں مجھے تو زندہ اللہ نے اٹھایا تھا تم نے یہ سارا جو پکھنڈ جو کھلار رکھا ہے یہ میری مسلوبیت کا اس کی کوئی حقیقت ہی یک سر سلیب وہ سلیب کو توڑ کر ٹھیک دیں جو اس وقت ان کی سنسا بڑی علامت ہے سمبل ہے وہ گلے میں بھی لٹکا ہوتا ہے اور جو ہٹ جگہ پر جو ہے گلجے پر بھی کھڑی ہوتی سلیب ہی تو ہے سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے کیونکہ یہ سریعت مسیح میں بھی حرام تھا اس کا گوشت کھانا اور سریعت محمدی میں بھی درمیان میں یہ عیسائیوں نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے تو نیازہ وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا سریعت محمدی ہی کا پھر جو ہے دنیا کے اندر بول بالا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام چالیس یا پہتالیس برس تک دنیا میں پھر وہ ہم کی حکومت عالم اسلام عالم ارزی پر سلافت علا من حاج النبوہ کا نظام قائم رہے گا اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہوگا تب ہی بہت بھی واقع ہوگی اور ایک حدیث کے مطابق حضور ہی کے حجرے میں وہ دفن ہوگے اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ جب باعث بعد الموت ہوگا انفصہ سالسہ کے بعد تو میں اور مسیح ابو بکر اور عمر کے درمیان میں اٹھیں گے داہلے بائیں جو ہے ابو بکر اور عمر ہوں گے درمیان میں میں ہوں گا اور مسیح ہوں گے ایک بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء تھے اور ایک تمام سلسلہ نبوت کے خاتم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اللہ اٹھائے گا اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ شادی بھی ہوگی ان کی ان جولاد بھی ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں کہ انہیں تصریف میں جانے کا بھی صور موقع نہیں ہے بہرحال اب اسی پر آج اکتفاق کیجئے اقول قول حاضر وصفر اللہ